سمشکر مہدی پک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواکت دوستو سیاسی حلقوں میں آج کل ایک ملاقات کی بڑی چرچہ ہے اور یہ ملاقات ہے راہل گاندی اور ان کے چچیرے چھوٹے بھائی ورون گاندی کے بیچ میں کدارنات میں کئی ہزاروں فٹ اوپر برف سے ڈھکے کدارنات مندر جی ہاں وہاں پر یہ ملاقات ہوئی جہاں اکثر آپ نریندر موڈی کو دیکھتے ہیں اب یوں تو راہل گاندی اور ورون گاندی الگ الگ گئے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ملاقات کدارنات میں ہوئی خبر یہ ملاقات نہیں ہے اصلی خبر یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا یہ دونوں بھائی برسوں بعد مدتوں بعد ایک ہونے جا رہے ہیں اور ایک ہو کر کہ ان دو سے نپٹنے جا رہے ہیں اب اس ملاقات پر اصلی خلاصہ یا تو راہل گاندی کر سکتے ہیں یا ورون گاندی کر سکتے ہیں لیکن جو سیاسی حلقوں میں چرچہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ورون گاندی بی جے پی چھوڑنے جا رہے ہیں تین بار کے بی جے پی کے سانسط کیا ورون گاندی بی جے پی چھوڑنے جا رہے ہیں اور کیا راہل گاندی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے محبت کی دکان کھولیں گے راستہ کھولیں گے دروازہ کھولیں گے کانگریس کا اور کیا 42, 43 سال کے بعد کیا 42, 43 سال کے بعد یہ جو چار مہینے کا ورون گاندی تھا یہ پھر اندرا گاندی کے پریوار میں لوٹے گا کیا یہ پھر گاندی پریوار میں لوٹے گا 43 سال کے بعد اور کیا یہ دونوں بھائی جو کہیں نہ کہیں موڈی اور شاہ کی اور خاص کر موڈی کی ڈکٹیٹر شپ سے تانہ شاہی سے کہیں نہ کہیں وچلت ہیں کیا یہ دونوں بھائی مل کر گجرات لوبی کو نپٹائیں گے دوہزار چوبیس سے پہلے اور سب سے بڑا سوال کیا آنے والے سمیح میں ورن گاندھی یوگی سرکار پر مورچہ کھولیں گے کیا اتر پردیش کی سرکار پر مورچہ کھولیں گے ورن گاندھی اب دوستو میں اس پریوار کے گاندھی پریوار کے تیتالیس سال پرانے اس جھگڑے میں نہیں جانا چاہتا ہوں ویسے بھی یہ جو جھگڑا تھا یہ مینکا گاندھی اور ان کی ساس اندرہ گاندھی کے بیچ میں تھا ورن گاندھی کے اڈاپشن کو لے کر اس وقت جب یہ جھگڑا ہوا اور پروان چڑھا تب ورن گاندھی کی عمر چار مہینے تھی راہول گاندھی دس سال گئے تھے سمیں بدلا اور آج جو بچے ہیں بڑے ہو گئے ہیں میچیور ہو گئے ہیں آج راہول گاندھی جو راجیو گاندھی کے بیٹے ہیں آج ان کی عمر 53 سال ہے 53 years اور جو ورن گاندھی ہیں سنجے گاندھی فائر برانڈ سنجے گاندھی کے جو بیٹے ہیں ان کی عمر 43 years ہے 53 years راہول ہیں 43 years ورن ہیں دونوں بیٹے میچیور ہیں سمیں بدل چکا ہے سوال اس بات کا ہے کہ یہ دونوں بھائی جس طرح سے موڈی کی تانہ شاہی سے پریشان ہیں اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ دونوں ورن گاندھی اور راہول گاندھی بھلے ہی ورن گاندھی بیجے پی میں ہیں بیجے پی کے سانسد ہیں تین بار کے سانسد ہیں لیکن سچ یہ ہے فیکٹ یہ ہے کہ ورن اور راہول دونوں موڈی کے ٹارکٹ پر ہیں گجرات لوگی کے ٹارکٹ پر ہیں دوستو یوں تو راجنیت میں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے لیکن یہاں تو دشمن چھوڑیے دو بھائی ہیں ایک بلڈ ایک ڈی این اے ایک لگیسی ایک پریوار کی نہرو گاندھی پریوار اس کی وراثت ان دونوں کے ہاتھ میں ہے کیا یہ دو ایک ہو سکتے ہیں کیونکہ سامنے جو ٹارکٹ ہے وہ ایکی ہے نریند دامدرداس موڈی یوں کہیں موڈی اور امشہ اور کہیں نہ کہیں دونوں کی عداوت کہیں نہ کہیں دونوں کو ورن گاندھی اور راہول گاندھی کو ان سے پریشانی ہے اور ان کو ان سے پریشانی ہے کم سے کم جو دس سال کی سرکار ہے موڈی سرکار اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ورن گاندھی شروع سے ٹارکٹ پر ہیں تو سوال جو بیسک کویسچن ہے بنیادی سوال یہ ہے کیا یہ دونوں بھائی ایک ہو سکتے ان کے رشتے سدھر سکتے ہیں اور کدارنات میں جو ملاقات ہوئی تھی کہ آگے چل کر یہ ملاقات کسی نہ کسی رنیتی میں بدلے گی اور جیسا کہا جا رہا ہے کانگریس کی جو سب سے دکھتی رگ ہے اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا صوبہ سب سے زیادہ سیٹوں والا صوبہ کہ اس کی لگام کانگریس آنے والے سمیم ورون گاندھی کو دے سکتی ہے اور کیا ورون گاندھی میں وہ تیور ہیں وہ فائر برانڈ تیور ہیں جو ان کے پتا میں تھی سنجے گاندھی میں کہ وہ بلڈوزر سے یوگی سے بڑھ سکیں ہم دوستو راجنی جو ہے وہ سمبھاونوں کا کھیل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وقت آنے پر لیکن میں نے جو بات اتر پردیش کی کی تھی میں اتر پردیش پر ہی آ رہا ہوں جہاں کانگریس سب سے کمزور وکٹ پر ہے اندوستان میں اگر کہیں بھی کمزور زمین پر ہے تو اتر پردیش اور اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں گے اتر پردیش کا تو آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ کانگریس اتر بھارت میں کمزور نہیں ہے اتر پردیش میں ضرور کمزور ہے اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یوپی سے سٹا ہوا بیہار ہے پڑوس پہ اور بیہار میں کانگریس گڑ بندھن کی سرکار میں ستہ میں ہے کانگریس بیہار میں جھار کھنڈ میں بھی ستہ میں ہے اس کے کئی ودائک ہیں جو ہیمن سورین کے ساجدار ہیں ملی جلی سرکار چل رہی ہے ہیمن سورین اور کانگریس کی چھتیس گڑ میں کانگریس کی اپنی سرکار ہے مدھ پردیش میں اس کی سرکار اس بار بن سکتی ہے راجستان میں اس کی سرکار ہے اور پڑوس میں جو ہریانہ ہے وہاں تو سمبھاونا ہے کہ کھٹر سرکار کے بعد ہڈہ سرکار آ سکتی ہے ہماجل پردیش میں سرکار ہے اور اترہ کھنڈ میں بھی فائٹ ہے یعنی اتر پردیش کے چاروں طرف کانگریس یا تو نمبر ایک پارٹی ہے سکتہ میں یا پھر نمبر دو پارٹی ہے کہیں پر نمبر تین ہے لیکن ہے سکتہ میں اگر گائب ہے کہیں نقشے سے اگر کہیں پر زیرو ہے کہیں پر سپڑا ساف ہے تو وہ اتر پردیش میں ہے اور اتفاق سے اتر پردیش میں اسی سیٹے سب سے زیادہ اس ملک میں اب دوستو پچھلے پچیس تیس برسوں میں کانگریس نے بڑی کوشش کری اتر پردیش کو اس نہرو کے اتر پردیش کو اس اندرہ گاندھی کے اتر پردیش کو اس راجیو گاندھی کے اتر پردیش کو واپس مٹھی میں لانے کے لیے ہر کوشش کری سب کچھ آزمایا کچھ ملا نہیں تو کیا راہل گاندھی کو ورون گاندھی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کیا ورون گاندھی ڈیلیور کر سکتی ہے اگر آپ اتر پردیش کی سیاست دیکھیں تو ورون گاندھی نے ہمیشہ اور لگاتار ریکارڈ پر ریکارڈ جیت حاصل کی ایک بار تو گاندھی پریوار میں چار لوگ چناؤ لڑے تھے مینکا گاندھی سونیا گاندھی ورون گاندھی یہ ہے دوہزار نو سب سے زیادہ ووٹ ورون گاندھی نے لیے اور ورون گاندھی سلطانپور سے بھی لڑے پیلی بھی سے بھی لڑے اور سب سے بڑی چیز اکھلیش اور مایع وطی اور جین چودری تین بڑے نیت آپ کہہ سکتے ہیں وپکش کے تینوں سے بہت اچھے سنبت ہے تو یہ کیا کر سکتے ہیں اگر ورون گاندھی جائیں گے اکھلیش اچھے سنبت ہیں سب سے بڑی چیز کہ جو فائر برانڈ ایک جو آکرمک تیور ہونے چاہیے یوگی جیسے آدمی سے مقابل ہونے کے لئے جگڑا کرنے کے لئے وہ ورون گاندھی میں ہیں اگر بھاجپا میں رہ کر ایک پرچند بہومت والی بھاجپا میں رہ کر ایک ڈکٹیٹر موڈی کے رہتے ہوئے اگر بی جے پی کے سانسد ورون گاندھی بی جے پی پہ مورچہ کھول سکتے ہیں تو بی جے پی سے باہر آنے کے بعد وہ بی جے پی کا کیا حال کریں گے سوچی آپ مجھے لگتا ہے کہ اور بھی کئی سوال ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ کہ یوگی اور موڈی نے جو ہندوت کا پرچند ہندوت کا ایک دھروی کرن کر رکھا ہے اتر پردیش میں یہ تین بار کا سانسد اسے بھی توڑ سکتا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایکسپورٹس کے پاس چل رہا چاہیے اس سوال کو اور بھیتر تک سمجھنے کی ضرورت ہے پروفیسر روی کانت ہوں گے جو اتر پردیش کی سیاست کو ہتیلی کی طرح سمجھتے ہیں اور ویروت اگنی ہوتری جی ہوں گے تیس سال تھرٹی ایئرز کانگریس کو رگ رگ سے سمجھ رہے ہیں گاندھی پریوار میں بھی ایکسس ہے ورن گاندھی کو بھی سمجھتے ہیں راہل گاندھی کو بھی سمجھتے ہیں یوگی کو بھی سمجھتے ہیں اتر پردیش کو بھی سمجھتے ہیں ہمار اجالہ کی کنسلٹنگ ایٹر ہیں وینو دکنی ہوتری اور ایک طرف پروفیسر روی کانت ان دونوں کے پاس چلتے ہیں ایک بگ پیسچن کو ڈیکورڈ کرتے ہیں کیا ورن کو اتر پردیش کی سمہ داری دی جا سکتے ہیں اور کیا یہ دونوں بھائی مل کر ان دونوں کو نبٹا سکتے ہیں پہلا سوال آپ کو لگتا ہے کہ کدارنات کی ملاقات جو ہوئی یہ جو برف جمع ہوئی تھی کدارنات نے اس برف کو کہیں کہیں پگلایا ہے ورن گاندھی اور راہل گاندھی کی بیچ میں کیونکہ بتانے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات تو بڑی مسکرا مسکرا کے ہوئی تھی دونوں طرف سے سمائلنگ پھیستے جب ورن گاندھی اور راہل گاندھی ملے آپ کو لگتا ہے کہ کیا ورن گاندھی کے لیے دروازیں کھل سکتے ہیں کانگریس میں بابا جو ہے کدارنات وہ ایسے بھاگوان ہیں جو تمام بند دروازیں کھول دیتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب راہل گاندھی بھارت جوڑو یادترہ کر رہے تھے اور انہوں نے ورن گاندھی کو لے کے جو سوال پوچھا گیا تھا اس نے جواب تھا اس نے اس دکیوں کو کافی اسہج کر دیا تھا اس جواب میں اور اس کے بعد لگا کہ دونوں بھائیوں کے بیچ میں اور اس پریدار کے بیچ میں ایک سا بڑی مشکل ہے یا سمباد بہت مشکل ہے اور یہ ایسا سندیش کیا تھا لگن کدارنات کے چسرے دونوں بھائی ملے اب یہ سیوگ ہے بھی پریوگ ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ بیچ چناؤں گئے اچانک راہل گاندھی کہتانات پہنچتے ہیں اور آخری دن جسے راہل گاندھی کو راہل گاندھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اس پریوار اب پھر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اب ملاقات کتنی دیر ہوئی یہ سیوہ دونوں بتا سکتے ہیں کیونکہ ایک اخوار لکھ رہا 45 منٹ ملاقات ہوئی دوسرا اخوار لکھ رہا آگے پانچ پیٹ ملاقات ہوئی الگ الگ کیاس ہیں اب ملاقات ہوئی کیا بات ہوئی یہ بات کسی سے نہ کہنا تو اس والے انداز جو ملاقات ہوئی لیکن یہ ضرور ہے برس تگری ضرور ہے بابا بھولے بابا بھولے ناپاشنواد کہہ رہے ہیں کہ بابا بھولے ان دونوں بھائیوں کو لے کیا ہے جو کہیں نہ کہیں بچپن سے ہی بچھڑ گئے تھے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیوں بچھڑے کیسے بچھڑے اس پہ نہیں لیکن ہاں ملن کی طرف ہے مجھے لگتا ہے کہ جدائی سے ملاقات کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے انسانی رشتوں میں روی کان صاحب چلیے مان لیا جیسا کہ وینو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے برف بگل سکتی رشتوں پر ہم یہ مان لیں کہ ورون گاندھی دوہزار چوبیس سے پہلے بھاچپا چھوڑتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں اگر مان لیتے ورون گاندھی کے آنے سے یوپی میں کانگریس کو کیا فائدہ ہے انڈیا الائنس کو کیا فائدہ ہے ڈاک صاحب دیکھیں دیپک جی کئی فائدہ کانگریس پارٹی کو ہو سکتے ہیں ایک تو جو انڈیا الائنس ہے انڈیا الائنس میں جو تلکھیاں بڑھی ہیں فیلحال اخلے شیدہ اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں اجے رائے نے جو ٹپنیاں کی ہیں مایاوٹی خاموش ہیں آئیں گے نہ ادھر آئیں گے نہ ادھر آئیں گے بروڑ گاندھی کو کڑی ہو سکتے ہیں جو ان دونوں ویقتیتوں کو کانگریس کے ساتھ بنے انڈیا الائنس میں لائنس میں لائے سکتے ہیں کیونکہ مانا یہ جاتا ہے کہ اخلے شیدہ اگر کے ساتھ ان کے نزدی کی رشتے ہیں کون پر بات ہوتی ہے ستیش مشنا اور مایاوٹی سے بھی یہ دونوں کی بیش میں پل دیفرنٹلی وہ پل کا کام کر سکتے ہیں اور دوسرا اتر پردیش میں انیس سو نباسی کے بعد کانگریس پارٹی بے حق کمزور ہے اور اس کمزوری کا ایک بڑا کارڑ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بڑا چہرہ نہیں پریانکہ گاندھی نے کوشش کی تھی لیکن وہ چناؤ ایک طرفہ ہوا تھا وہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیبل سپا اور بی جے پی کے بیچ ہوا تھا اس لیے پریانکہ گاندھی نے اتر پردیش کی بانگڑو رشاہ چھوڑ دی ایسے میں بروڑ گاندھی اور وہ بروڑ گاندھی جو گاندھی پریبار کے بیچ انڈیا ایلائنس کے بیچ کانگریس پارٹی کے بیچ پل کا کام کر سکتا ہے اور جس کی چھبی ایک برانڈ کی ہے ایک آکرام ایک سمسدار ایک جمین سے جھڑا ہوا جو کسانوں پر آرٹیکل لکھتا ہے جو شہری جیون کو سمجھتا ہے انہوں نے دو کتابیں لکھیں کومینا نیسٹ ہیں تو وہ کولم لکھنے والا بیچ پربودھ بیچ وہ اگر کانگریس پارٹی میں جڑتا ہے تو وہ سنگٹھن کو بھی درست کر سکتا ہے یہ مادہ اس میں ہے اور جیت کی وہ ایک طرح چاہت ہے کیونکہ وہ بروڑ گاندھی جنہوں نے تین لوگ جس مجبوطی کے ساتھ لڑے اور جیتے وہ یہ دکھاتا ہے کہ ان میں جیت کی بھوک بھی ہے سنگٹھن کی بھوک بھی سنگٹھن کو بنانے کی بھی قابلیت ہے اس لیے وہ اتتہ پردیش میں کانگریس پارٹی کے لئے بہت مہت پورن ثابت ہو سکتے ہے اور انڈیا ایلائنز جیتے 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 بھرون گاندھی کی جو گروہ ہوئی ہے وہ بڑے سنگرش کے ساتھ ہوئی ان کی ماں مینکا جی نے مینکا گاندھی جی نے جی کا ساتھ چھوڑا تھا گھر چھوڑا تھا اس کے بات انہوں نے بہت سنگرش کیا اور اپنے دم پر راجی جی جگہ بنائی ٹھیک ہے سنگر کی پتنی تھی لیکن کانگرش کی پوری مراشت پوری لگیسی وہ ان کے پاس نہیں وہ راجی گاندھی جی کے ساتھ اور پادر سونیا جی کے ساتھ رہی تو مینکا جی نے جو بھی جگہ بنائی وہ اپنے جم پر بنائی اور ورن گاندھی نے جو جگہ بنائی وہ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی طاقت سے بنائی اور دیپک جی دیکھے ورن گاندھی کو سب لگ ایک پتھ سکار جاتے عبد کرے تو انہوں نے بھاگتی حلتہ پارٹی میں رہتے بھی اپنی پریوار کے خلاف کبھی ایک شم بھولا بھلکی 2014 کی پڑی جس طرح BJP میں جو انہوں ملنا چاہیے تھا تمام لوگ منتری بن گئے اور بہت بڑے پدوں پر سلے گئے تو لیکن انہوں نے اس کو سوکار کیا جی ڈاک ساب ایک چیز جیسے اس وقت اگر آپ اتر پردیش دیکھیں تو یوگی یوگی موڈی موڈی اب یہ جو یوگی موڈی بلڈوزر یہ ساری چیزیں ہیں مندر مسجد اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یوگی جی آیوڈیا گئے پہلی پردیش کی جو کی بہار ہوئی تو ایک سامپردائک محول گرمایا جا رہا ہے اور ایک سامپردائک محول رہے گا ہندو مسلم رہے گا یہ فیکٹر رہے گا جب تک یوگی موڈی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ راحل گاندی اگر ورن کو آگے کرتے تو یہ سامپردائک ہندو مسلم ہے کیا اس میں بھی اس کو ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں تین بار سے بیجے پی ٹکٹ پر جیتے نو میں چودہ میں اور انیس میں بھی جیتے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ورون گاندی یہ جو یوگی اور موڈی کی جو راج نیت بڑکانے والی اس کو بھی کہیں ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑی خوبی جو مجھے لگتی ہے بارون گاندی کی وہ ہے بھارتی جنت پارٹی میں رہ کر وہ جس طرح اسے موڈی اور بھارتی جنت پارٹی کی نیتی کی آلوچ نہ کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور اتر پردیش میں جہاں یوگی ہیں ان کے سامنے ایک فائر برینڈ نیتا چاہیے جو بولڈوزر کے سامنے ٹکر بھارت کا سیکنوزم ہے وہ سبھی دھرموں کی سمانتا کی بات کرتا ہے اور برون گاندھی کی جو بھاشن کلا ہے آدبھوت وہ جس طرح اسے کنوے کرتے ہیں اب لوگوں کو اپنی بات پہنچاتے ہیں وہ بہت پربھاوش الی ہے اور اتر پردیش کے جنمانس کو کونگریس کا ساتھ جوڑنے میں وہ بہت سفل ہو سکتے ہیں اس لیے راحل گاندھی برون گاندھی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور میں تو یہ کہوں گا ایک چھوٹے سے ادھا ایک محابرے کے ساتھ جو گھٹنا ہے وہ پیٹ کی طرف ہی جو پی اور اگر ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں آپ آشا اور امید دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ اس میں کوئی شک نہیں شک نہیں ایک چیز پوچھنا چاہوں کیونکہ آپ ورون گاندھی کو بھی فالو کر رہے ہیں راحل گاندھی کو بھی فالو کر رہے ہیں آپ کانگریس کو جانتے ہی جانتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ورون گاندھی وہ کھلاڑی ہیں جو اتر پردیش کے کھیل کو سمجھتے ہیں اتر پردیش کی جو راج نیت ہے اس کی جو تگڑم ہے اس کا جو سارے داؤ پیج ہیں وہ گاندھی پریوار کا یہ میمبر سمجھتا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کھلاڑی بھی ہے مرون گاندھی سمجھتا نسی طروف سے پہلے کار گرون کی جو گروہ میں ہوئی ہے وہ بڑے سنگرش کی ساتھ ہوئی ہے اور سب سے اچھی بات ہے گرون گاندھی اوپن بہت ہے تمام سارے پترکار جو ہے تمام سارے سوشل ایکٹیویس تمام سارے ایکٹیویس لوگ پڑھلکے لوگ ملیں گے مجھ سے بھی ملیں گے اور بھی لوگ سے ملیں گے اور اس کے بعد جو فیڈبیک نیتا اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو اتر پردیس جیسے جس طرح کی نیتا کی ضرورت ہے وہ ایک اچھا چہرہ ہے گاندھی پریبار کی ویراثت کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ اچھے وقت بھی ہے اور چونکہ تیسری تین ترم کے سانسد ہے اور سلطان پر سے دو چھتروں سے لگاتا سانسد رہے ہیں تو ان کو آوز کا بھی پتا ہے ان کو پسیو ترہی کا بھی پتا ہے پوری ترہی پتا ہے تو وہ ایک ان کا جو ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کونگرس کے فاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے پانے کے لئے بہت کچھ ہے اور یہ تو ورم گاندھی کے لیے ایک طرح سے پتھن پرکشا ہوگی کوئی اگر کانگرس پارٹی کو دیتی ہے تو کوئی حلوہ نہیں دے رہی کھانے کے لئے بانجر جمین دے جہاں مطلب بیکتر سے مہن کی مہن کم نہیں تھی لیکن اس کو کارانو لگ وشہ ہے اور سب سے بڑے بات یہ ہے بیپا جی کہ کانگریس کا جو گراؤنڈ ورکر جو نیراس بیٹھا ہوا ہے جس کو لگتا ہے اتر بیدیش پارٹی کا بھویش نہیں ہے وہ کھڑا ہو جائے گا جو اس کی جو لائلیٹی ہے وہ گاندی پریوار کے پچی ہے اور سب سے بڑی بات جو کہ کہ سکتے ہیں اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہندو جو ہندو چہا ہے وہ بھی ہیں وہ سکولر شیرہ بھی ہیں اور سب سے بات بات یہ ہے کہ وہ جو تمام سارے کانگرس کے نیتہ ہیں جو سونیا گاندی راہل گاندی کے وفاداروں میں ہیں اور ان میں کئیوں کو لگتا ہے کہ آگے تو آسور اشتر کرتے ہیں اس میں وہ ایک چاہتا ہوں جواب ملے مجھے اور بولڈ جواب ملے کیا واقعی بات بن سکتی ہے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیا ورون گاندھی اور راہل گاندھی میں آپ کو لگتا ہے پریانکا گاندھی پل کا کام کر سکتی ہیں کیا گاندھی پریوار میں ایکتہ ہو سکتی ہے محبت کی دکان کھل سکتی ہے دیکھیں اب مینکا جی اور سوڈیا جی کے جو رہے ہیں وہ پہت پیچھے چھوٹ چکے بچے بڑے ہو گئے اب بچے بچے نہیں گئے راہل گاندھی اتھنے ترم کے سانسد ہے کانگریس کے رجی رہے رہے چکے اور راہل گاندھی تین ترم کے سانسد ہے پریانکا جی بھلے سانسد نہ ہو پارٹی کے بات سچوں ہے وہ بھی پریبار ہے بچے ہیں آپ سے بڑے ہو گئے ہیں لگ بھر پچاس سال سے زیادہ راہل گاندھی کیونکہ چالیس سال کے آسا گھون گاندھی ہے اسی بیچ میں پریانکا جی ہے تو اس لیے آپ بچے ہی تائے کریں گے آگے کبھلش اور یہ بچے ہوتے دیکھیں پریانکا دی کو جتما کرنا سب بھولی کا آدھا کر چکی ہے کیونکہ پریانکا سمباد لگاتا راہل گاندھی کو ہی لینا ہے انہی دونوں کو لینا ہے اور اس کی سہمتی سونیا جی اور مینکہ جی سے ملے گی اور مجھے لگتا اگر یہ تینوں فیصلہ لے لیں گے خاص کر بھولن جی اور راہل گاندھی بچے جو تو ماتاؤں کی سہمتی مل جائے گی اور ایک بات لگتا ہوں بڑی ایک آلوچنا ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھولن گاندھی جائیں گے تو کانگرس پارٹی پر پوری طرح سے پریواروات کے چھپا لگ جائے گا کہ سونیا گاندھی ورن گاندھی راہل گاندھی پھینکہ گاندھی تو بھائی پریواروات کے چھپا تو اب بھی لگا پریواروات کے چھپا تو کانگرس سے چھوٹ سکتا نہیں یہ وہ آپ چاہے کرو چاہے نہ کرو آپ نے منگون سی کو دسال پرمیسر بنائے چھپا رہا نرسیمہ راہو بھائی تبھی کانگرس پریواروات پائٹی ہے آج ملکہ کھڑ گیا تبھی کانگرس پریواروات پائٹی ہے تو اگر گاندھی پریوار تب بھی جن کو کہنا پریواروات کارو وہ لگاتے رہیں گے بلکی دن تاہ کرے گاندھی پریوار سویکار ہے جیسے دو جیسے دو 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 جیسے جیسے گاندھی کی ملکہ ملکہ بنایا گیا لیکن دیش کی جنتہ نے کانگرس کی سرکار بنوائی سونیا جی نے خود اپنے کو ویڈر کیا اور منمون سنگ کو پران نسری بنا ختم دیا تو دس سال کانگرس چلی اب ملکہ ختم ہو گیا پریوار دیکھ ہو جائے گا تو پریوار بات دی تک پر لگ ہی ہوا اس کا کیا کریں جی نہیں آپ نے بہت بہت بڑی بات ویوی جی کہی اور جو بڑی بات آپ نے یہ کہی کہ اب جو جھگڑا تھا مینکا جی کا اور سونیا گاندھی کا وہ بہت اتحاس کا حصہ ہو گیا تیس چالیس سال ہو گئے اس کو گزر گئے نہ راجی گاندھی رہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں بچے میچور ہو گئے ہیں دونوں جو ہیں چاہے مینکا ہو چاہے سونیا جی ہو بچوں کو تیہ کر رہا ہے اور پریانکا اس میں جو ورون سے بھی راکی بنواتی ہیں اور راہل سے بھی راکی بنواتی وہ کہیں نہ کہیں جو رکشا بندن ہے وہ کہیں نہ کہیں بندن اس میں جوڑ سکتی ہیں ایک دھاگے سے تو بہرحال دیکھنا ہوگا لیکن ultimately تیہ تو جنتہ کو ہی کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے جو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اگر ورون گاندی واقعی آتے ہیں تو یہ انڈیا الائنس کا رت نہ صرف کھڑا ہو جائے گ گھوڑے لگ جائیں گے رفتار بھی پکڑے گا آپ دونوں آئے اور دونوں نے جس طرح سے چیزوں کو سمجھایا مجھے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے اور چکھوں کے ساتھ چیزوں کو سامنے رکھا ہے اور اتر پردیش کی رادنیت اور دوہزار چوبیس کے لیے یہ جو آج کا پروگرام میں بہت اہمیت رکھے گا آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ